واؤ کرکٹ کی دنیاں سے خبریں لے کے ایک دوار پھر سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں بڑا کچھ ہو گیا ہے انڈیا سیریز جی چکا ہے فور ون سے جیتا ہے پچھلی اپیسوڈ میں ہم بات کرتے ہیں کہ سلمان بٹ سیلیکشن کے بیٹی کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ اس اپیسوڈ کے فوراں بھائد ہی سیلیکشن کے بیٹی سے نکال دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے ہرا دیا ہے نیوزرینڈ کو ٹیسٹ میچ جانسن اور وارنر کی بیچ پہ پھڑے ہو گئے ہیں اور اسٹریلی گورے بھی لڑتے ہیں آپس میں اور یہ بھی سنائے کہ ہاری سروف بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے ہیں بہت جل پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ کے اندر سیچے میں نے سارے ٹائم سٹیمپس دے دیوں گی جس نے جو نیوز بھی دیکھ رہی ہے دیکھ لیں دوسروں انڈیا اور اسٹریلیا کا آخری ٹی ٹوئنٹی آئی میچ بھی ہو چکا ہے جس کے اندر انڈیا جیت چکا ہے اور بڑا ہی سے بڑا دس میں اچھو ہے لاسٹ آور کے اندر صرف دس رنس چاہیے تھے گیم پوری طرح سے آسٹریلیا کے ہاتھ میں تھی لیکن میرا دوست ارش دیپ آیا اور کیا ڈیپ بالنگ کرائی دوست نے پہلی بال جو کہ سر سے اوپر سے جاری تھی وہ وائیڈ نہیں دی امپائر نے ویڈ تب گیا اس نے جا کے امپائر کے سامنے اپیلیں کی گال گلوش دی پتہ نہیں کون کون سے ریفرنسز نکالے نے لیکن امپائر بھی ٹس سے ماس نہ ہوا گندی اور تھرڈ کلاس امپائرنگ جو کہ اس پوری سیریز میں چلتی رہی ہے اس میچ کے اندر بھی ہوئی ہے بلکل وائیڈ تھی جو کہ نئی دی ویڈ کو چڑ گیا غصہ اگلی بال ویسی ڈاڈ کرا دی تیس تری پہ وہ آؤٹ بھی ہو گیا لیکن اس سب میں ہم کہیں بھی بھی ارش دیپ کی جو پرفارمنس تھی اس کو کوسچن نہیں کر سکتے کیونکہ بالنگ وہ بہت ہی اچھی کرا آ رہا تھا بیچارہ ویڈ تو غصہ میں آ کے فرسٹریٹ ہو کے آؤٹ ہوا ہے لیکن پھر بھی ارش دیپ نے بالنگ کرائی ہے تین رن صرف دیئے دوسرا امپائر نے ایک اور جو کام کیا ہے کہ چوکہ جا رہا تھا سیدھا سٹریٹ کا اور امپائر نے اپنی فیوچر کو داؤ پہ لگا کے بالکل گروئن ایریا میں بال کو روک کر وہ چوکہ بھی روک دیا خیر وہ بھی ان لگی تھا کیونکہ ارش دیپ کے ہاتھ سے لگی اس محصوم تک ہی تھی کوئی بھی بندہ اتنا کوئی بھی مرد جو ہے وہ اس قسم کا رسک نہیں کر سکتا بے شک جتنے مرضی پیسے لی وہ یہاں سے کبھی بھی کوئی بال نہیں روک سکتا یہ میرا ایریا ہے اور اس ایریا سے ایسی تیز طرح بال روکنے کا جو چیلنج ہے نا وہ کوئی بھی مرد کبھی بھی جتنی مرضی قیمت لگا لو کبھی بھی نہیں لے گا خیر امپائرز نے دونوں نے آسٹریلیا کی جیت کو ناممکن بنا دیا لیکن جوک سے سائیڈ بالنگ جو کرائی ہے ارشدیب نے وہ واقعی ہی قابل تعریف ہے صرف تین رنز دیئے وہ بھی پریشر سیچویشن میں وہ تھنڈا رہا ہے میرا بوئی پہلے میرا خمد تین اوور میں سنتیس سرن کھا چکے تھے اور اس کے اندر بھی فل ٹوسوں پہ فل ٹوسیں پھینک رہے تھے وہ جو فل ٹوسیں پھینک رہا تھا پہلے میرا دوست وہ صرف فائنل اوور کے جو یورکر تھی ان کی پریکٹس کر رہا تھا جو کہ اس نے ڈیلیور کی ہیں پھر خیر ارشدیب کے علاوہ موکیش نے جو بالنگ کرائی اسپیشل جو نائنٹین اوور کرائی تھا وہ بھی قابل تعریف ہے اس نے دو بالوں کے اوپر دو آؤٹ بھی کیے تھے وہی سے گیم بدل بھی چکی تھی اور وہی سے انفیکٹ مومنٹم جو ہے وہ انڈیا کے پاس آیا ایدروائز تو آسٹریلیا جا رہا تھا بالکل آرام سے جیت کی طرف ہی ویڈ نے خیر آ کر تین بالوں کے اوپر تین چوکے بھی مارے لیکن پھر بھی گیم چینجنگ سپل تو اسی نے کرائی تھا اس کے علاوہ اگر بیٹنگ کی بات کریں تو ایئر نے کیا خوبصورت ایننگز کھیلی اسی رہے سارا سکور کیا تھا کیونکہ انڈیا تو مشکلات میں پڑ چکا تھا آج کا سٹارٹ بہت ہی برا تھا ان کا 53 رنز بنائے 37 بالز کے اوپر اور وہی سے ایک ڈیسنٹ ٹارگٹ دیا انہوں نے آسٹریلیا کو حالانکہ گراؤنڈ بہت ہی چھوٹا تھا گراؤنڈ اتنا چھوٹا تھا کہ ٹاپ ایجز کے بھی چھکے ہو رہے تھے اور وہ بھی وہ حالے چھکے جو گراؤنڈ سے بھی باہر جا رہے تھے اکشر جو کہ کول بوئی ہے ایکس سے نام اپنا لکھتا ہے اس نے بھی خوبصورت بالنگ کرائی بشنوئی نے بھی بہترین بالنگ کرائی ہے ایک دفعہ پھر سے سپینرز پڑ گیا اور سٹریل بھی کنگارووں کو اور بشنوئی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں پنگا لے رہا ہے اس نے بھی پھر سے وہی سیلیبریشن کی ہے پہلی اپیسوڈ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی سیلیبریشن کرنے کی کوشش مت کیا کرو تمہیں کیا لگتا ہے کہ انڈیا سے باہر کوئی کرکٹ دیکھتا ہی نہیں ہے فریدی کی سیلیبریشن چوری کر کے بہت ہی ڈھیٹو کی طرح یہ پوری سیریز میں اسی پوز میں کھڑا رہا ہے لیکن بہترین بارنگ کرائی ہے اور بہترین طریقے سے پکڑی رکھا ہے جکڑے رکھا ہے ان کے سپینرز نے آسٹریل بھی کنگارووں کو خیر آپ بات کریں کہ بنگلہ دیشن نیوزرینڈ کے بیچ کے بارے میں جو کہ بڑا ہی ایون جا رہا تھا دوسری انکس کے اندر آ کر پکڑ لیا چوتھی اور لاسٹ جو بیسکلی انکس تھی وہ کر رہے تھے نیوزرینڈ والے اور وہ بلکل بھی چیز نہ کر سکے میں ابھی میرا خیر میں ورڈ کے بھی ویڈیوز کے اندر یہ اپنے بنگالی دوستوں کے ساتھ یہی بول رہا تھا کہ دوستو تم لوگ اپنی ٹیم کے خلاف کچھ کرو کیونکہ یہ مطلب چالیس سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ابھی تک اسی طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں جیسے کہ جب آئے تھے ویسے کھیل رہے تھے تو مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس آیا ہے اور بنگلہ دیشی بوئیز جب وہ جیتی ہیں یہ اور بات ہے کہ پھر ہوم کنڈیشن کے اوپر جیتے ہیں میں اس ویڈیو کے اندر بھی یہی کہہ رہا تھا گیا اور ہوم کے علاوہ بھی کچھ کنڈیشنز میں پرفارم کرنا چاہیے بات خیر جو پولٹکس پہ جا رہا ہے اس کو جانے دو جو جدر بھی جا رہا ہے جو نراز ہو رہا ہے اس کو بھی جانے دو میرا خیال میں اب بنگلہ دیش کرکٹ کا رائز ہونا چاہیے میں دیکھنا چاہتا ہوں بنگلہ دیش کرکٹ کا رائز ہونا چاہیے یا میرے دوست کے خلاف تم لوگوں نے اتنی بڑی مومنٹ چلا دی کہ اس کو ہٹا بھی دیا تم نے اس پوزیشن سے ادھر وہاب ریاض جو ہیں وہ بھی وہ سب سے زیادہ سٹائل میں تو میرے دوست وہاب ریاض ہے ایسے ہی جیسے وہ بنا ہی اس پوزیشن کے لیے تھا میرے دوست اگر ویڈیو دیکھ رہا تو ہمارے ڈیو بھی کوئی پوزیشن نکالو پی سی وی کے اندر تم اپنا باس مجھے لگاؤ خیر جانسن اور وارنر کی بیچے بھی کوئی گال گلو چل رہی ہیں وارنر کے بارے میں جانسن نے پتہ نہیں کہا کہ ایک تو اس کو اتنی لیبرٹی کیوں ہے کہ یہ خود ہی اپنا چوز کر رہا ہے کہ کونسا میرا لاسٹ میچ ہوگا اس کے علاوے وہ جو اس نے بال ٹیمپ نہیں کی تھی وہ بھی ایڈمیٹ نہیں کیا تو اس کے پر بھی لڑ رہے ہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ گوری بھی آپ اس طرح لڑ رہے ہیں اس طرح دیسی لڑا کرتے ہیں وہ بھی ایسے پبلک پلائٹ فارم کے اوپر پروفیشنل پلیئرز بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ یہ جرسیم صرف ہم میں نہیں ہیں گوروں میں دیکھیں مجھے بڑا ہی مزہ ہے میرا خیال میں غریب گوروں کے اندر اس قسم کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جانسون نے زیادہ پیسے نہیں بنائے یا شاید اس لیے ان کے اندر بھی ہماری خسلتیں آگئی پھر جیلسی تو ایک ریل چیز ہے میرے دوست کو ہو گئی ہوگی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے شیطان کو بھی ہوگی پھر بھی یہ جو آسٹریلیا ٹوہ رہی ہوگا تو مزے کا پتہ نہیں اب اس کے اندر کیا کریں گے بیٹنگ کریں گے کہ بولنگ کریں گے کوئی کہہ رہے کہ سب سے بہترین بیٹنگ سائیڈ گئی ہے پونٹنگ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اس نے کہا تھا کہ لاسٹ ٹیم جب پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے اندر آئی تو ان کی بہت ہی کوئی گھٹیا قسم کی ٹیم آئی تھی میں اپنے وہ الفاظ واپس لیتا ہوں تو تینکیو ویری مچ پونٹنگ تم نے اپنے الفاظ واپس لے لیے اور اس نے کہا ہے کہ میں وہ الفاظ واپس لے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس دفعہ کی ٹیم آ رہی ہے وہ اس سے بھی دادہ گھٹیا ٹیم ہے پونٹنگ تیرا ککھنا رہا ہے میں تیرے سے اگری تو کرتا ہوں لیکن مزہ آ جائے کہ تمہارے موہ کے اوپر جوتا پڑے اگر ہماری ٹیم جو نا وہ چھاچو جائے اس لئے بالنگ میں بھی ہم چھائیں گے اور بیٹنگ میں بھی چھائیں گے تم لوگ دیکھنے تمہارے ساتھ ہوتا کہ آپ یہ آسٹریلیا میں اور بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہماری ٹیم جو ہے وہاں پر ائرپورٹ پہ تھی وہ ساری کوئی نو سو بندے ہمارے ہاں سے گئے ہیں ساتھ بیگمات بھی گئی ہیں ان کی بھی کچھ آ چار سوٹ کیس گئے میں ہیں تو وہاں پر ائرپورٹ میں میں خبی کوئی بندہ نہیں تھا جو کہ ان کا سمار اٹھا کے ٹرک میں لات سکتے تو سارے پلیئرز وغیرہی ڈال رہے تھے لوگوں نے بڑا اس کو پر مائنڈ بھی کیا ہے پتہ نہیں کیوں مائنڈ کر رہے ہیں ہمار لیکن میرے خواہ میں وہ کسی کا بیان آ چکا ہے کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ جانبوچ کر خود ہی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ٹرک پہ چڑ گئے تھے تو وہ ہم جو ہے اور کوچھ جیتے نہ جیتے ہیں میچز تو ہم جیتے نہیں ہیں لیکن لوگوں کا دل ضرور جیت کے آ جاتے ہیں بس ہم اسی کام کے لیے ٹرائیول کر رہے ہوتے ہیں کارندر کی کوئی خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہے کہ وہ روفی کا جو کانٹریکٹس ہا بیگ بیش لیگ کا آسٹریلیا میں جو ہو ر رہے ہیں کہ پلیئرز جو ہیں وہ پیسے کی پیچھے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو میرا خیال میں تو ہر بندہ جو ہے وہ پیسے کی پیچھے ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور کیوں نہ کریں جب پیسے اتنے زیادہ مل رہے ہیں یہ آپ کے اپنے سسٹم کی خرابی ہے آئینو لوگ ہی کہیں گے کہ ملک کو پرورٹائز کرنا چاہیے اور اس قسم کی کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن جب وہ بندہ ہے ہی نہیں پلیئر وہ پلیئر ہی نہیں ہے اوڈی آئے کا اور ٹیسٹ کا آپ اس کو زب دستی تیسٹ اور اوڈی آئے میں گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں پوری عمر وہ ٹیب بال پہ کھیلتا رہا ہے اس کے بعد وہ آئے بھی پیسے لکے ہے تو مطلب وہ چار اوڈی آئے کا بولر ہے اس کو اپنا پتہ ہے کہ میں کس طرح کی کرکٹ میں کامیاب ہو سکتا ہوں وہ لیگز میں اور پیسے لینی سب چیزوں میں کامیاب انفاکٹ انٹرنیشنل لیول پہ ٹی 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 بھی کھیل سکتا ہے مول کے لیے اگر وہ نئی ہے بناوا اوڈی آئے کے لیے اور ٹیسٹ کے ل بلو یار تم لوگوں کی نلائکی ہے کہ تمہارے جو دومیسٹک ہے جو چار ڈیس کا کرکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں سے کوئی پلیئر نکل کے آئی نہیں جو ان کو ریپلیس کر سکتے ان کی جو سسٹم ہے ان سے کوئی پلیئر نکل کے آتا نہیں اور پھر ٹی ٹوئنٹی والے جو ہیں ان کے اوپر سارا زور ڈالا ہوتا ہے کہ تم لوگ ٹی ٹوئنٹی میں تو کری رہے ہو تم اب ٹیسٹ میں بھی جا کے کرو یار سارا مائنڈسٹ چینج ہوتا ہے ان کو پتہ ہماری باڈی میں اتنی سٹرنجھ ہی نہیں ہم وستینڈ ہی نہیں کر سکتے ایک دو سیریز کھیلیں گے تو ہم ٹی ٹوئنٹی سے بھی جائیں گے خیر مجھے امید ہے کہ یہ جو حارس روف کی اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ بھی ریٹائر میں کا اعلان کر دے یہ غلط ہی ہو ایسا کچھ بھی نہ ہو ہماری ٹیم جو ہے وہ پاکستان کومیڈی بورڈ تو بناوا ہے اس وقت تو سارے جو ہیں وہ ایکس پلیئر جو بھی تین تین گھنٹے پہلے تک بول رہے تھے کہ ہمیں ٹی سی بھی نے شروع کیا ہے وہ بند ہو جائے گا اور کچھ تمیز کے ساتھ جو ہے فیصلے ہوں گے تاکہ ہم بھی دنیا کے سامنے کم از کم بات کرنے جو گے رہ جائیں کیونکہ اب تو ہم مو دکھانے لائک بھی نہیں رہے دنیا کو جو ہماری کومیڈی ہو رہی ہوتی بورڈ کے پر خیر آج کی اپسوڈ یہی پر ختم کروں گا اگر آپ کو پسند آئی تو لائکی بٹن کو چھو لیں اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں I'll see you in the next video bye